لنگس میں پانی پیدا ہونے کی سب سے عام وجوہات میں سے ایک دل کی خرابی کی وجہ بھی ہے اس کا بروقت علاج آپ کو بہت سی دوسری بماریوں سے بچا سکتا ہے السلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیپرو میں پانی بھر جانے کی آخر علامات اور وجوہات کیا ہوتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے گائیز میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پریز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے فیپرو کا اڈیما ایک ایسی حالت ہے جس میں فیپرے پانی سے بھر جاتے ہیں جب اڈیما ہوتا ہے تو جسم کو کافی اکسجن حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تکلیف شروع ہونے لگتی ہے لیکن لنگس میں پانی کا بھرنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس لیے بروقت علاج ممکن ہے تاکہ اس کی خرابی کو روکا جا سکے فیپروں میں پانی کی وجوہات ان میں نمونیاں، بعض ذریلے مادے، ادویات، سینے کی گہری تکلیف اور انچائی پر سفر کرنا یا ورزش کرنا شامل ہیں لنگس کا اڈیما کی سب سے عام وجہ دل کی نکامی ہے جہاں دل جسم کے مطابق کام نہیں کرتا بلکہ جسم کو بہتر طریقے سے چلانے میں دل کا مکمل کام ہوتا ہے فیپروں میں پانی بھر جانے کی علامات لنگس کا اڈیما کی علامات چانک زہر ہو سکتی ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہو سکتی ہیں علامات کا اناثار اڈیما کی قسم پر ہوتا ہے چانک شدید فیپروں میں پانی بھر جانے کی علامات سانس لینے میں دشواری یا سانس کی انتہائی تکلیف جو کسی بھی کام کرنے کے ساتھ قراب ہو جاتی ہے یا لیٹتے وقت سانس کا بخال نہ ہونا دھم گھٹنا یا ڈوبنے کا احساس ہونا جو لیٹتے وقت خراب ہو جاتا ہے ایک خانسی جو جھاگدار دھوک پیدا کرتی ہے جس میں خون بھی ہو سکتا ہے ایک تیز رفتار بے قائدہ دل کی دھڑکن کا ہونا بے چینی یا یہ احساس کے کچھ برا ہونے والا ہے سرد چمکدار جلد کا ہونا سانس لینے کے لیے ہانپنا زیادہ طویل مدت کی شدید فیپروں کا اڈیما کی علامات نئی یا بگڑتی ہوئی خانسی کا ہونا تیزی سے وزن میں اضافہ ہونا ٹانگو اور پیروں میں سوجن کا ہو جانا گبراہت کا احساس ہونا ہانپنا فیپروں میں پانی بھر جانے کی وجوہات آم سانس لینے کے دراند فیپروں میں چھوٹی ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں یہ ہوا سے بھر جاتی ہیں اکسجن اندر لی جاتی ہے اور کاربن ڈائیک سائیڈ کو باہر نکال دیتی ہے فیپروں میں پانی اس وقت بھر جاتا ہے جب ہوا کی تھیلیوں میں فلیوڈ بھر جاتا ہے جب ہوا کی تھیلیوں میں پانی بھر جاتا ہے تو یہ دو مسائل پیدا ہوتے ہیں خون کے بہاؤں کو کافی اکسجن نہیں مل پاتی جسم کاربن ڈائیک سائیڈ سائی طریقے سے خارج نہیں کر پاتا فیپروں میں پانی بھر جانے کی تشکیش یعنی ڈائیگنوز بازو کاسینے کے ایکسرا فیپروں کا اڈیما کی تشکیش میں مدد کر سکتا ہے مریض پہلے ڈاکٹر سے جسمانی معاینہ کرائے گا اس کے بعد ڈاکٹر سانس کے لیے سیٹسکوپ کے ذریعے سانس سنیں گا اور غیر معمولی تال کے لیے دل کی دھڑکت سنیں گا خون میں اکسجن کی سطح کو ملوم کرنے کے لیے خون کا ٹیسٹ کیے جائیں گے ڈاکٹر اکسر خون کے جگر ٹیسٹ کی بھی ہدایت کرے گا لیکٹرولائٹس کی سطح کو ملوم کرے گا گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں جگر کام درست کر رہا ہے کہ نہیں خون کی سطح اور کمی کی صورت میں دل کی کارت کردگی دل کا الٹرا سون ایکو ای سی جی دل کی حالت کا تحقیشن کرنے میں مدد کر سکتا ہے سینے کا ایکسرا یہ دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ فیپروں میں یا اس کے آس پاس پانی ہے یا نہیں اور دل کے سائز کو جاننے کے لیے سینے کا سیٹی سکین بھی کروایا جا سکتا ہے فیپروں میں پانی بر جانے کو روکنے کے لیے کیا اقدمات کر سکتے ہیں ایسے مریضوں کو بڑے ہوئے خطرے کو اور اپنی حالت کو کابو میں رکھنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اگر دل کی خرابی کا مسئلہ ہے تو ایک صحت من اچھی متوازن غذا کا انتخاب کرنا چاہیے اور ایک صحت من جسم کے وزن کو برقرار رکھیں تاکہ فیپروں کی اس قسم کی حالت مستقبل میں خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے ورزش کرنے چاہیے بقائدگی سے ورزش دل کی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے نمک کی مقدار کو کم کر دینا چاہیے کلسٹرول کی سطح کو کم کرنا چاہیے ہائی کلسٹرول شریعانوں میں چربی کٹھا کرنے کا باعث بن سکتا ہے جس کے نتیجے میں دل کے دورے اور فالچ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے وجہ سے فیپروں کا اڈیمہ ہو جاتا ہے تماکون موشی کا خاتمہ کر دینا چاہیے اگر سگرٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ختم کر دیں پم باکو دل کی بماری فیپروں کی اور خون کی گردش کے مسائل سمیت بہت سی بماریوں کا خطرہ بڑھاتا ہے اگر آپ کا کیس نارمل ہے اور آپ بر وقت علاج کراتے ہیں تو آپ کو مکمل صحتیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ علاج میں دیر کرتے ہیں تو شدید صحت کے حالات جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں اس لئے بقائدگی سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیے اور اگر آپ کو اس کی علامات میں سے کسی کا بھی تجربہ ہو تو فوری مدد کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں گھریلو علاج ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جن سے پشاب کھل کر آئے اس سے پانی جل نکل جاتا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تھوڑی سی بھی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تینکس فور واشنگ